بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو صحیح طریقے سے کر لیں تو آپ کا محبوب آپ کی پیار آپ کی محبت آپ کی زندگی میں واپس آ جائے گی آپ اس وظیفے کو کسی کے لئے بھی کر سکتے ہیں چاہے وہ آپ کا شہر ہو آپ کی بیوی ہو آپ کا بہن ہو بھائی ہو آپ کوئی بھی لڑکا ہو کوئی بھی لڑکی ہو اگر آپ پا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی محبت میں بے چین اور بے قرار ہو جائے آپ لوگ کے آپس کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں جو بھی لڑائی اور جگڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں تو اس وظیفے کو اگر آپ کر لیتے ہیں اور اس انسان کا نام لے کر آپ پھوک مار لیتے ہیں تو آپ کو اس میں کامیابی ہی کامیابی حاصل ہوگی اس وظیفے کو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے کس طرح سے کرنا ہے اور آپ نے اس کو کس وقت کرنا ہے آپ کو میں سب کچھ اس ویڈیو میں بتاؤں گی ویڈیو کو آپ نے شروع سے آخر تک دیکھنا ہوگا تاکہ آپ اس کی صحیح تعداد اور صحیح طریقے کو جان سکیں سب سے پہلے تو آپ جان لیجے کہ آپ نے اس وظیفے کو کرتے وقت کن شرائط کو دھیار میں رکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو پاک صاف حالت میں اور پا وظیفے کو کرنا ہے دوسری بات یہ کہ آپ نے اس وظیفے کو کرتے وقت کسی سے بات چیت نہیں کرنی بلکل تنہائی میں اور خاموشی میں آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو پورے بھروسے کے ساتھ اور پختہ یقین اور یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے کیونکہ کسی بھی وظیفے کے کرنے میں یقین کامل کا ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کا پختہ یقین ہوگا آپ اس پر یقین کامل رکھ کر اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کو اس میں سو فیصد کامیابی حاصل ہوگی جو بھی آپ کا محبوب ہوگا جو بھی آپ کا پیار ہوگا وہ آپ کی محبت میں بے چین ہو جائے گا وہ آپ کے قابو میں آ جائے گا آپ سے بات کرنے کے لیے آپ سے ملنے کے لیے بے چین اور بے قرار ہو جائے گا بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے اگر آپ اس کو کر لیتے ہیں تو آپ کو زیادہ وقت نہیں لگے گا دس سے پندرہ منٹ میں آپ اس وظیفے کو کر لیں گے تو آپ کو اس میں فائدہ اور کامیابی حاصل ہوگی اس وظیفے کو آپ نے کرنا کیا ہے کس طرح سے کرنا ہے اور آپ نے اس میں کیا پڑنا ہے یہ میں آپ کو بھی بتاؤں گی تو اس کو پورے دھیان سے سنئے کہ آپ نے اس میں کیا پڑنا ہے تاکہ آپ کو اس میں کامیابی حاصل ہو سکے اگر آپ نے بہت سارے وظیفے کر لیے ہیں اور آپ کو وظیفوں میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی تو آج کا یہ وظیفہ کرتے ہی آپ کو کامیابیاں ہی کامیابیاں حاصل ہوں گی اس کے بعد آپ کو کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اتنا ہی کرنے کے بعد آپ کو اس کی فائدے اور فضیلتیں اپنی آنکھوں سے نظر آنے لگیں گے یہ کرنے کے بعد آپ کا دل خوش ہو جائے گا آپ کا محبوب آپ کی زندگی میں آپ کا پیار آپ کی زندگی میں واپس آ جائے گا آپ سے ملنے کے لیے آپ سے بات کرنے کے لیے جس طرح سے بھی آپ اس کو چاہیں گے وہ آپ کے پاس واپس آ جائے گا اور آپ سے پیار کرنے لگے گا آپ سے محبت کرنے لگے گا آپ کی زندگی میں آنے کے لیے بے چین اور بے قرار ہو جائے گا اس وظیفے میں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ تین مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں جو کہ آپ کو یاد ہو اگر آپ کو کوئی درود پاک یاد نہیں ہے تو آپ کی سکرین پر آپ کو سب سے چھوٹی درود پاک نظر آ رہی ہوگی جو کہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے آپ نے تین مرتبہ آپ نے اس درود پاک کو پڑھ لینا ہے اتنا کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ بابرکت نام بہت ہی طاقتور اور بہت ہی پاورفل نام ہے کہ آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہوگا آپ نے اس کو تین سو مرتبہ پڑھ لینا ہے تین سو مرتبہ پڑھنا ہے یہ ہے یا کہارو اس طرح سے آپ نے لگاتار اس کو تین سو مرتبہ پڑھ کر اس کے بعد آپ نے آخر میں تین مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو کہ آپ نے شروع میں پڑھی تھی اتنا کرنے کے بعد آپ نے جس کے بارے میں بھی جس کے لئے بھی آپ یہ پڑھ رہے تھے اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے تین مرتبہ پھوک مار دینی ہے اور پھر آپ نے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہ جو بھی آپ کا مقصد ہے جس کے لئے بھی آپ اس وزیفے کو پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو حاصل ہو جائے آپ کی زندگی میں آپ کا محبوب آپ کی محبت آپ کا پیار واپس آ جائے اگر وہ آپ سے نفرت کرتا ہے تو وہ نفرت محبت میں تبدیل ہو جائے اور وہ خوشی خوشی آپ کی زندگی میں لوٹ آئے آپ سے ملنے کے لئے آپ سے بات کرنے کے لئے بے قرار اور بے چین ہو جائے اتنا ہی وزیفہ آپ کر لیتے ہیں تو آپ کو اس میں کامیابی حاصل ہوتی ہے اور آپ کو آپ کا محبوب مل جاتا ہے امید کرتی ہوں دوستو آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور دیئے گئے نمبرز پر آپ حضرت جی سے رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی مشکل یا مسئلے کا حال جان سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ